بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا کریکٹر بیڑھ ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بعض عبادات تفرض کیے ہیں اس کی علتیں بھی بتائیں اللہ نے کیوں خلافوں نے عبادت کو اللہ نے فرض کیا ہے چند علتیں بتائی ہیں چند وجوہات بتائی ہیں ان میں سے چند کا بیاب کے سامنے دذکرات کرنے ہیں تب سے پہلے ہم لیتے ہیں نماز کا قرآن تبہید کے تعلق سے تو بات مدشکی ہے کہ عقید تبہید کا اثر کیا ہوتا ہے انسانی صیرت پر اس کا دذکرہ تو ہو چکا ہے اب بچے ہیں اور مزید ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے نماز شہابت کے بعد اقاوت الصلاة اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا اقید صلاة اِنَّ صَلَا تَتَنَحَ عَنِ الْوَحْشَاءِ وَالْمُنَتِ کہ تم نماز کو قیام کرو یقینا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے تمہیں ہوگی بے حیائی اور بری باتوں سے رکھتی ہے تو فحشا اور منکر یہ دو ایسے لفظ ہیں جن میں تمام قسم کے جراہیم اور ظاہری وہ باطنی گناہ نافذ ہو جاتے ہیں جو خود از خود بھی فسادی فساد یہ گناہ خود اپنی ذات میں فی نفس ہی فسادی فساد ہے اور عمال سالحہ میں یہ سب سے بڑی بھکاوٹ بنتے ہیں دو چیزیں فحشا اور منکر بے حیائی کے کام اور رہائی کے کام تو اللہ نے فرمایا کہ نماز اوپر جو سرس کی گئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ سے بدا کرے گا نماز کو قائم کرے گا حقیقی مام میں جس طرح اس کو قائم کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا فحشا اور منکر سے بچ جائے گا تو اس طرح اس کی سیرت بنے گی وہ اچھے کام کی طرف آگے بڑھیں گا روزے کے بارے میں کیا فرمایا ہے روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیت مسویاء کما کتب علیتین من قبلکم لعلہ مدد تکون اللہ نے تم پر روزے فرض اسی کی ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا دقوہ پیدا ہو اللہ کا خوف اللہ کا در پیدا ہو اور روزہ قناہوں کیلئے حال ہے اللہ کے حساس میں فرمایا حدیث میں روزہ یہ ڈھال ہے قناہوں کی لئے قناہوں سے بچاتا ہے بدکلامی سے بچاتا ہے فہر گوئی سے بچاتا ہے زبان کی حفاظت اس روزے سے ہوتی ہے اور زبط رفس کا عادی بناتا ہے یہ روزہ اللہ نے فرمایا حدیث میں کہ اے موجبانوں کی جماعت تم شادی کیا کرو اگر تمہارے اندر استطاعات نہ ہو تو تم کیا کرو فَعَلِكُمْ سِيَا روزہ رَقْتُ فَإِنَّهُ أَحْسَبُ لِلْفَرْجِ وَعَدَبُ لِلْبَسَرْ کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہاری نگاہیں ملتی رہے گی اور تمہاری شمعہ کی حفاظت تو روزہ کی فرمایت اللہ کے اندر سب سے اس میں بتایا ہے تو روزہ کے ذریعے سے انسان کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے انسان اپنے اندر اچھے کیاریکٹر بلڈ کرتا ہے زکاة جو اللہ سبحان و تعالی نے ایک بندر مومن پر فرض کی ہے زکاة کیا کرتی ہے زکاة اصلاح نفس اور شخصیت سازی کا ایک اہم کری ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے یہ زکاة نفس کو مال کی محبت سے آزاب کرتی ہے مال کی محبت سے انسان کا دل خالی ہو جاتا ہے ہمیں یہ زکاة خرز اور لالت سے بچاتی ہے بخیلی سے بچاتی ہے پھر صبح والد سے کس طرح بچاتی ہے کہ ہمیں نکال نہ پڑتا ہے زکاة کا کچھ پیسہ نکال نہ پڑتا بخیلی سے بھی بچاتی ہے اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے غم خاری کا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ یہ زکاة ہمارے اندر پیدا کرتی ہے تو کیا کرنی یہ عبادت تو زکاة اللہ جو فرض کیا ہے یہ انسان کی سیرت کو بنا رہی ہے انسان کی کرتا سازی کرتی ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمایا خود مند اموالیم صدقاتر تو تارتیرو ہو پتو زکی ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معلومے سے زکاة حاصل کیجئے اور اس کے بدلے میں ان کو آپ پاک کیجئے پاکو صاف کیجئے ان کے نفسوں کو پاکو صاف کیجئے تو زکاة کا ایک فائدہ ہے جی طرح حج حج کے عبادت تعمیر سیرت اور تربیت نفس کے بے شمار پہلو اپنے اندر رکھتی ہے تو کس طرح دیکھئے یہ حج وہ خوت کا پیغام دیتی ہے خائچارگی کا پیغام دیتی ہے حج اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتی ہے مساوات کہ سب باپ اور حضرہ کی نگاہ میں ایک افضل کی قبروں میں امیر ہویا بری مساوات مساوات اور اجتماعیت پسندھی کا یہ حج عالمی مذہب اسی طرح حج عیسعہ اور قربانی اور محنت و مشاقت کی تعلیم بھی دیتا ہے حج کرنے میں چلنا پڑتا ہے بہت زیادہ محنت و مشاقت کی تعلیم دیتا ہے اور اب یہ جماعت ہے ہاں سفا اور مربع کی صحیح ہے مینہ سے مستریفہ جاتے ہیں پھر کہاں کہاں جاتے ہیں محنت و مشاقت اس کے اندر ہے اس کی تعلیم یہ حج دیتا ہے اسی طرح سفر کی صحوباتیں برداشت کرنے کی تعلیم لوگوں کی ایزہ آسانیوں کی تعلیم ہزاروں لاکھوں لوگ جماعت ہوتے ہیں ایک انسوں کو تغلیف ہوتی وہاں پر اور ایک انسوں کو برداشت کرنے کی تعلیم اس میں تیرا آزا سکھا ہوتا ہے حج تو حج یہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور انسان کی قردہ سازی دیتا ہے تو اس طرح یہ عبادات انسان کی صیرت کو بنانے میں بہت مؤثر اور کیارہ آزار انسان پر سکھتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعمیر صیرت کی اہمیت کو ہم سمجھیں ہمارے صیرت کو بنانے کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس میں عبادات کی امیادی قردہ کو ہم محسوس کریں اور اپنے عبادات کو صحیح طریقے سے ہم انجام دیں اللہ تعالی ہمیں تمام عبادات اخلاص اور توجہ خشو و خضو کے ساتھ ادا کرنے کی طرفیق لایت فرمائے اور ان کے ذریعے اپنی قردہ سازی اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کی صلاحیت اللہ سبحان و طاقہ میں بخشے آمین و آفر دعوائے الحمدللہ و بلا عالمین سبحان اللہ کے بھی حمدی اشتر واللہ الی احلا دا استغفیر قردہ